سکول کی سیلیکشن کے تین چار چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو آپ نے مددے نظر رکھتے ہیں پوائنٹ نمبر ون یہ ہے بچوں کو کبھی بھی بڑا کلاس ڈیفرنس تھا رہے سکول کی شکل بگ کلاس ڈیفرنس کلاس کیا ہے؟ ہائر کلاس میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو آپ میڈل کلاس ہیں پہ یار اپنی ریالیٹی کو ماننا چاہیے میں نے کیا بولا ہے؟ کبھی یار ڈراما نہ کرو یہ جو شو بازی ہے نا بچوں کو جو ہو نہیں اس سے اوپر دکھا رہے ہیں دنیا کو اور بچوں کو نہ کرو پلیز accept it اور پرائیڈلی کو یار میں میڈل کلاس ہوں پرائیڈلی کو یار میں میڈل کلاس ہوں پرائیڈلی کو یار میں میڈل کلاس ہوں ہمارے پاس زیادہ تر اس طرح کے لوگ ہی آتے ہیں نا لوہر میڈل کلاس بھی کوئی شرم والی بات ہے آپ جب ڈیفائن کرتی ہو اچھا یہ کیسے پتہ لگتا ہے میں میڈل کلاس ہوں یا لوہر میڈل ہوں اپر میڈل ہوں انکم لائفشائل سے انکم سے کیسے پتہ لگتا ہے ایکسپینسز ایکسپینسز ہے بتائیں تھوڑا سا مجھے مجھے ہاں اتاڑا پلو یار یہ تو بڑی اس کو ہم نے ججمنٹل ہوئے جی بہن نہیں نہیں وہ KPIs ہے وہ دور چل جائیں اگر کسی نے بھی جاننا ہے میں میڈل کلاس ہوں بلو میڈل ہوں اباو میڈل ہوں یا یا بھائی صحیح چلا گئے یاد رکھیں جس بندے کے پیسے ختم ہو جاتا ہے نا پہلی کو میڈل کلاس ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایک چھوٹی سے کے میٹی بھی چلاتا ہے میڈل کلاس ہے ٹھیک ہے لوہر میڈل کلاس وہ ہے جو پورا کرتا ہے مر کے بڑی مشکل سے پچیس کو ختم ہوتے ہیں بیس کو ختم ہوتے ہیں اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اس کو کچھ ایکسٹرہ کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتے ہیں لور پہ چلا گیا اباو میڈل کلاس پہ وہ ہے جو کماتا ہے اس سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں ایکسپینس ضرورتیں اتنی ہیں اور کمائی تھوڑی سی اتنی ہیں سو بچت ہے اس کے پاس یہ جتنی زیادہ بچت میں ہوگا اتنا اباو میڈل کلاس ہوگا ٹھیک ہے جو میڈل کلاس کون ہے برابر بلو کون ہے اوپر کون ہے سیونگ جس کے پاس ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور پھر پیسے پھر بھی بچ جاتے ہیں وہ اس سے اوپر ہے وہ اس سے اوپر ہے یہ اباو میڈل کلاس کی اوپر والی سطح کے نام ہے خوشحالی پروسپر کلاس ایک اس سے اوپر ہے رچ کلاس رچ کلاس وہ ہے جن کا حساب ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جنب زمینیں اتنی ہیں پیسہ اتنا پڑا ہوا ہے پتہ ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں کتنا آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے وہ ایک اس سے کلاس اوپر چلے ہم غلطی کیا کرتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول بیٹھا ہم ہوتے ہیں میڈل کلاس اور داخل کروا رہتے ہیں ایچی سن میں میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کلاس کے علاوہ بچوں کو داخل کروا دی چاہے وہ فنانشل تھی ہیں سوشل کلاس تھی کچھ بھی تھی سوشل کلاس بھی ہوتی ہیں مارڈن نیلیٹ کلاس ہیں مارڈن کلاس ہیں میں اپنے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں میں دیسی ہوں میرے بچے پنجابی سنتے ہیں پنجابی بولتے ہیں پنجابی جانتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو اپنا نہیں چھوڑنا چاہیے روٹس نہیں چھوڑنی چاہیے زمانے کے مطابق مارڈن ہونا چاہیے میرے جتنے بڑی سیاں دوست ہیں میں ان کے ساتھ پنجابی بات کرتا ہوں جتنے مرضی آئی جی ہوں کچھ ہوں میں بولتا پنجابی ان کے ساتھ کیا آلے پرچن اور دس ہو کیسی گزری صاحب خیرہ نے اوہ دی وجہ کی ہے اوہ دی وجہ ہے میری ایکچول زبان کہ میں ایکچول چھوڑا ہی ہوں جڑا بندہ اٹھے کاسمیٹک چڑھا لنگا ہے ہو جی ہم ہوتے تھے اب تو نہیں ہیں یہ سب اقواس ہیں اتنا بڑا منافق ہوگا زندگی میں ٹھیک ہے کہ نہیں اس کو دکھانے بتانے کے لیے میں پی سی کے کمرے میں ٹھہرا ہوں بیگم بھی میرے ساتھ ہے یہ جو لیٹی ہوئی ہے بیگم ہے لوگوں کی تصویریں کبھی سوشل میڈیا پر چیک کیا کرو ان کے سارے کمپلیکس ان تصویروں میں ہوتے ہیں یہ میں نے گاڑی دے دی اپنی بیگم کو پورا کمپلیکس ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ سب چیزوں میں کمپلیکس ہوتے ہیں اصل میں اس کی غربت کا احساس ختم نہیں ہوتا بندے کا امیر ہو جاتا تھوڑا سا اندر سے غریب ہوتا کیلکولیٹڈ ہوتا پورا یاد رکھیں ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنی کلاس میں رکھیں خواب بڑے دیں تاکہ وہ کمپلیکس نہ ہو جب ان کے ساتھ والا کہے گا اوئے تم میران پہ آتے ہو آپ سب مل کے ایک بات کو بڑے دھیان سے سمجھ لیں کہ ایڈوکیشن پاکستان میں پراپٹی کے بعد دوسری مہنگی چیز ہے اس ملک میں کچھ مہنگا نہیں ہوا یہ ہم نے کبھی اس اینگل پہ میڈیا نے بات ہی نہیں کی پاکستان میں سب سے خطرناک چیز جو مہنگی ہوگئی ہے وہ گھر ہے کیسے پانچ مرلے کا ایک مناسب گھر سوا کروڑ کا ہے سوا کروڑ پیہ مجھے بتائی جس کی سیلی چالیس ہزار پیہ وہ گھر لے سکتا ہے زندگی میں ایکسیپشن ہی ہے کوئی راست مل جائے کہیں سے آ جائے وہ حسرت کرائے دیتا رہتا ہے یہاں جوائنٹ میں رہتا ہے جو بھی رہتا ہے چلیں جائے نا اس کے کچھ میں واپس آتا ہوں اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ایڈوکیشن سسٹم کو سمجھے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سارے مسئلے یہ پندرہ ہزار پی جو فیس دے رہے ہیں حل کر دیں آپ مہنگے سے مہنگے میں کرائیں یا ماتھے سے ماتھے میں کرائیں یہ انڈسٹری ہے اس کا کالڈ انڈسٹری انڈسٹری کا کام کیا ہوتا ہے پیسے کمانا سکول کس لئے کھلے ہیں پیسے نہیں اوپر ریپر کیا چڑھا ہوا ہے ہم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کال یہ بات ہو رہی تھی نا لوگ کاسمیٹک کیا چڑھاتے ہیں وہ بڑا چڑھائیں گے یہ بڑا وہ ہے جی ہم نیکی کا کام اصل میں پیچھے دیا رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہوگا وہ پیسے کمان رہے ہیں تھوڑی تنہا پھر لوگ رکھیں گے پیسے زیادہ لیں گے اور اس میں مارجن زیادہ ہوگا سکول بن جائے گا میں نام نہیں لے رہا سب کئی حالہ اچھا ہم سمجھ گئے رہے ہیں سکول داخل کروائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھئے آپ سکول میں ایک انوائرمنٹ ایڈوکیشن ماحول تعلیم ٹیچر کا ملنہ اس کے لئے تو داخل کروا رہے ہیں تربیت کی بڑی ذمہ داری والدین پر یہ نکال دیں ذہن سے کہ آپ اپنے بچوں کو سکول کے ذریعے کوئی سپرمین بنا لیں گے پوسیبل ہی نہیں ہے ممکن نہیں ہے یہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے سو دو باتیں ہوگی تیسری بات کیا ہوگی جی ایک بات یاد رکھیں جس بھی سکول میں بچے نے پڑھنا ہے اس سکول سے جو پڑھ کے جا چکے ہیں ان سے ضرور ملیں پڑھنے والے نہیں جو پڑھ کے پاسا اٹھو کے پلیسٹ ہو چکی میری آج یہاں کھڑے ہونے کی وجہ پتا کیا ہے وہ بیس سال کے وہ سارے شاگرد ہیں جن کو میں نے پڑھایا ہوگا وہ بنیاد ہیں ہر شخص یا ہر استاد کی کامیابی اور وہ ثبوت ہیں کہ میں نے پڑھایا ہوتا کیا ہے ہم اس اشتہار اس ٹی وی ایڈ اس بینر کی بیس پر بچا داخل کرواتے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ وہاں سے نکلنے والا پرڈکٹ کیسا ہے پرڈکٹ کیسا ہے سو یہ تین پرنسپلز ہو گئے اب جب یہ تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سکول کسی حد تک ایک ذمہ داری ہے اس سے زیادہ نہیں ہے میں نے محسن کو داخل کروایا مجھے یاد ہے ان میں لے کر گیا سوا تین سال کا ہوگا یہ اور کا ایک سکول ہے نام نہیں میں لیتا وہ پرپریشن کرواتے ہیں ہاں آپ صاحب بڑھا کر کے لے ہیں اس کو کہ نہیں کیجئے بھی لیٹ ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے اور اب کیا ہوا ہے مانور کو میں نے جب داخل کروایا ہے تو چھ سال کے بعد داخل کروایا ہے سو وٹ یار کیا فرق پڑتا ہے ہاں ہوم سکولنگ کروائیے اچھا یہ ہم جان چھڑوانا چاہتے ہیں ٹیچر کے پاس جائے ٹیچریں پڑھائیں سکول جائے اللہ کا واسطہ ہے ماں سے اچھی ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتی ماں سے اچھی کوچ کوئی نہیں ہو سکتی ہم نیکس منس ایک وارکشاپ شروع کر رہے ہیں مدرز کے لیے میں نہیں کروا رہا ہمارے دو تین کوچھ ہیں فیملز ہیں جو یہ کوچھ کروانا چاہ رہے ہیں ماں کو ہوم سکولنگ سکھائی جائے اور وہ لازم نہیں جو ماں بن چکی ہیں ان کو سکھائی جائے جنہوں نے کل کو بننا ان کو بھی سکھائی جائے کہ بیٹے اپنے بچوں کی ہوم سکولنگ کرنی ہے شروع میں ان کو اپنے سے جدہ نہیں کرنا ان کو یہ چار گھنٹے کی صبح کی جدائی بھی نہیں دینی وہ جب تھوڑے سے ایموشنی سٹیبل ہو جائیں گے سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے تھوڑا سا آیا سے ازاد ہو جائیں گے تو پھر سکول بھیجنا ہے ہم کیا کرتے ہیں سکپ تین وجو ہاتھ کی بنا پہ بچہ جلدی داخل ہوتا ہے سکول میں سب سے بڑی وجہ سکولوں کی کمپین جو کہ غلط ہے سکول کمپین کرتا ہے جلدی سے جلدی لائیں دائیس سال کا بچہ ریجسٹر کروانے اب تو یہ جیسے بتا رہے ہیں ریالیٹی ہے پیدائش سے پہلے بچہ ریجسٹر ہوتا ہے کہیں سکولوں میں پیدائش سے پہلے اس کا جی پتہ لگا میل ہے فی میل ہے جو پیدا ہو رہا ہے وہ پہلے ریجسٹر ہو جاتا ہے کمپین غلط ہے یہ بزنس کے لیے کمپین ہے نمبر چو اس کی دوسری وجہ ہی ہوتی ہے بتانے کے لیے لوگ بڑی دنیا سکول میں پڑھواری ہے بتانے کے لیے ہو جی وہ تو ہمارا اچھا سن جاتا ہے جی بچہ اچھا آپ کا بچہ جو ہے وہ ادھر پڑھ رہا ہے یہ میں نے بڑا پارٹیز میں دیکھا ہے کھانوں میں دعوتوں میں اچھا تو سی منو لوگ کے اندھرے ہیں کرسنٹ پڑھا رہے ہو کرسنٹ تو ٹھیک ہے سر آپ کیوں نہیں بھیجتے اس کو شفاہ دیا لکاس کیوں یہ میں نے کہا میرا دماغہ رہا بھ وہ میرے اتھے رہے گا ہی نہیں میرے کو تو کنٹرول نہیں ہوا سکے گا لیڑی کنٹرول دی یہ جگہ میں انہوں نے وہ بڑھانا چاہنا ہے جڑا دین کہندہ پہ ہے میں انہوں نے بڑھانا چاہ رہا ہے جڑا گورے نے کیا ہے ممکنے گورا ہوتے پہنچے دیر لگ جائے لیکن دین نے کیا ہے کہ اے کامیابی ہے دنیا تے آخرت تھی تیسری وجہ ہوتی ہے ذمہ داری سے بھاگنا ہم کہتے ہیں داخل کراؤ تاکہ رسپونسیبیلٹی کس کی پڑھ جائجی سکول جانے ہم صبح آزاد نیل پولش لگایا فرہ کا گوڈ مارڈنگ لگایا بیٹھے ٹیک لگایا ناشتہ کیا اور صبح گزر گئی غلط ہے خدارہ آپ کا بچہ ہے اس کی کامیابی بھی آپ کی کامیابی اس کی نکامی بھی آپ کی نکامی سکول ایک کام ہے جو سکول ہی کر سکتا ہے مثال میں دیتا ہوں کہ سکول سائنس فیزک چیمسٹری میس میرے سے اچھی پڑھا سکتا ہے وہ پڑھا دے تربیت میں سکول سے اچھی کر سکتا ہوں تو میں کروں نا اچھا اس پہ لگتا ہے وقت اس پہ ساتھ لگانا پڑتا ہے بات کرنی پڑتی ہے کمیونکیشن گیپ ختم کرنا پڑتا ہے سننا پڑتا ہے سنانا پڑتا ہے شیرنگ کرنی پڑتی ہے بات سمجھے کی نہیں سمجھے یہ ہم کرتے نہیں ہیں یہ ہم دور رکھتے ہیں اپنے آپ سے یاد رکھیں اپنے بچوں کو اپنی کمپنی دیجئے پورا پوائنٹ ہے آپ کی کمپنی سے اچھی کوئی کمپنی نہیں ہو سکتی اور عادت ڈالیے ان کے ایک دوست بننے کی اچھے سے ان سے بات کرنے کی اخلاق سے ان کے سننے کی طریقے سے ان کو سنانے کی ہم یہ جو اببہ بننا چاہتے ہیں جو نافذ ہوا ہوتا ہے میں پھر بتا رہو کوئی سکول پھر کہہ رہو برا نہیں ہے آپ نے دیکھنا ہے آپ کو میچ کیا کرتا ہے آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے مجھے نہیں سوٹ کرتی ایک چیز میں کیوں جاؤں جو مجھے سوٹ کرتا ہے میں وہاں داخل کروانے کے بعد ان سے اتنا انسپیکٹ کروں گا جو سکول سے کرنا چاہیے ہم غلطی کیا کرتے ہیں بار بار میں نے بولا ہے ہم سمجھتے ہیں سارا کام یہ کریں گے وہ نہیں کریں گے جو آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ ہی کو کرنا پڑے گا مثلا میں مثال دے دیتا ہوں یہ سارا ایکسپوئیر جو میں نے اپنے بچوں کو آپ کو بتایا یہ سکول تھوڑا دلوارا ہے میں ہی دلوارا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو انٹرنشپ کروانے ہیں سکول نے تھوڑی کروانی آپ ہی نہیں کروانی ہے میں نے آپ کو کہا اپنے بچوں کو اچھے لوگوں سے ملوائیں یہ آپ ہی نہیں ملوانا ہے سکول نے تو ہی ملوانا سکول ایک لیمٹ تک کر سکتا ہے اپنی کام یہ بھی اپنے لیے کہیں فیشن کے چکر میں دنیا کو بتانے کے چکر میں آپ ایسی جگہ داخل نہ کروا دیں جو بتانے دکھانے میں اچھا ہو لیکن اندر سے کھوکھلا ہو یہ اپنی اپنی حصیت اپنی ویلیو اپنی ورث کو جاننا چاہیے اور اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کرنا چاہیے ویلڈیفائن کرنا چاہیے میں نے ویلڈیفائن کر لی ہے بچے رج کے نلائکوں خیر ہیں گستاخ نہ ہو میری تو ویلیو ہے میں تو اس پہ کمرومائز نہیں کر سکتا کوئی کر سکتا تو کر لے میرے مطابق بچہ مناسب کمائے خوش ہو ہیپی ہو جو کھائے اسے مزے سے کھائے رات سکون کی نیند سو سکے ٹھیک ہے جو مناسب ایوریج لائپ گزارے کسی کے کچھ دینا نہ ہو اس نے میری ویلیو ہے اس کو یہ ڈیم کی اور دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کو زیادہ پر وہ اللہ کا کہہ میری ویلیو ہے میں اس سے کلیش میں کیسے پیدا کروں ایک ماحول ہے جو یہ ویلیوز چھینتا ہے کہتا نہیں ہے مو سے نہیں کہتا صرف یہ ویلیوز چھینتا ہے کچھ اور ویلیوز پرموٹ کرتا ہے میں اس ماحول میں نہیں بھیجوں گا پوائنٹ سے سمجھ آیا کی نہیں ہے میں اس کو برا نہیں کہہ رہا پہلے ویل ڈیفائن کر لیں آپ چاہتے کیا ہیں آپ چاہتے یہ ہیں کہ زندگی اس کی فیرون کی گزرے اور جائے وہ آقبت موسیٰ کی جتنی سادگی ہوگی گھر گھر کے ماحول میں اتنا سب کچھ تھی کرے گا جتنا آرٹیفیشل چیزیں ہوں گی ان کے اثرات ان کی لائف اتنی ہی بدترین ہو چاہی گی یہ اوریجنل ہونے میں کیا حرج ہے میں تو بڑی مشکل سے یہ اس نتیجے پہ پہنچ ہی گیا ہوں کہ نانا نانی دادا دادی سے بڑا منٹسوری کوئی نہیں ہے کیوں رہتا ہوں ایک کلومیٹر پہ میرے امیے بھو رہتے ہیں ایک کلومیٹر پہ میری میسس کے امیے بھو رہتے ہیں دنیا کی مہنگی ترین یورسٹری ہے یہ میرے لیے میں ڈی ایچے جا کے ان کو نانا نانی دادا دادا جسے میں روم کر دوں روز میرے ابا میرے بچے کو خود ڈرائور کے ساتھ سکول چھوڑتے ہیں واپسی پہ ڈابے پہ چنے بھی کھاتے ہیں کیا کنیکشن ہے کتنی بڑی نعمت ہے میں ٹرول کرتا ہوں کتنا زیادہ ٹرول کرتا ہوں نانی سے اچھی کمپنی کہاں سے مل سکتی ہے دادی سے اچھی کمپنی کہاں مل سکتی ہے میں کبھی اچانک صبح میں آؤں فلائٹ میری اومل اور پہنچوں پتہ لگتا ہے دادی کے ساتھ سوئی بھی بیٹی دادا کے ساتھ گپے لگا رہے بچے سار جی خدا کے لیے ان نعمتوں سے محروم نہ کریں اور میں اگلی بات آپ کو کہہ دوں یہ عورتوں کے لیے سننی بڑی مشکل ہے آپ نے ان رشتوں کو اس لیے ٹھیک رکھیں یہ بچوں کے لیے بڑے ضروری ہیں یہ بچوں کے لیے نعمت ہے یہ رشتے میں کہتا ہوں کہ رشتے نبھانا ماں باپ سے ہی بچہ سیکھ سکتا ہے ایسے نہیں سیکھتا ادھر وائز رشتے دوسرے پھر کیا بن جائیں گے گی ونڈ ٹیک مجھے کیا ملے گا اس کے پاس کیا ہے مجھے دینے کے لیے جب اس کرائٹیریہ پہ چلے گا کیلہ ہو جائے گا یہ صرف دنیا داری ہو جائے گی یہ صرف بزنس ہو جائے گا رشتوں کا مطلب ہے نلائکی ہیں کتائیوں کے باوجود سب کو ساتھ لے کر چلنا